اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں عزہ بطول امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اچھا پیارے بچوں آج میں آپ کو 605 اور 604 مارکرز میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی اور ان دونوں مارکرزیں انڈیش اور اردو میں کس طرح لکھتے ہیں کیونکہ انڈیش مارکر کو پکڑنے کا طریقہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور اسی طرح اردو میں بھی مارکر کو پکڑنے کا طریقہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف جو 605 ماسٹر کلم مارکرز ہیں یہ مارکرز آسانی سے مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ کو یہ نہیں مل رہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں دراس.pk کا لنک ڈال دیتی ہوں ہاں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹیمپو مارکرز اگر آپ کو نہیں مل رہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ 605 اور ٹیمپو مارکرز دونوں ایک جیسا لکھتی ہیں بس 19-20 کا فرق ہے تو ان دونوں میں سے اگر آپ کے پاس ایک مارکر ہے تو آپ کا کام چل جائے گا اور 604 ماسٹر اردو مارکرز ہی مارکرز تو ہر جگہ سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اب آپ نے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اور سمجھنا ہے اب میں آپ کو ان مارکرز کی ٹپس دکھاتی ہوں یہ میرے پاس ٹیمپو مارکر ہے ٹیمپو مارکر کی نیب اس طرح کی ہے اور اسی طرح کی 605 کی بھی ہے ٹھیک ہے اور جو 604 مارکر ہے اس کی نیب چھوٹی ہے اب آپ کو ڈیفرنس پتہ چلے رہے دونوں مارکرز کا میں دونوں کو پاس قریب قریب رکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو پتہ چلے گا یہ دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے ان دونوں مارکرز کا یعنی کہ ایک مارکر کی جو ٹپ اور نیب ہے وہ موٹی ہے اور دوسرے کی بلکل بھری تو جب ایک سے لکھیں گی جیسے میں نے یہ لکھا ہے پیپر پریزنٹیشن یہ میں نے ٹیمپو مارکر سے لکھا ہے یہ 605 604 میں نے ماسٹر سے لکھا ہے دیکھیں دونوں مارکرز ایک جیسے لکھ رہے ہیں بس تھوڑا سی کلرز کا فرق ہے اور یہ جو نیچے میں نے مارکر لکھا ہے یہ لائن میں نے لکھی ہے 604 سے یعنی کہ جو ہمارے پیپر کی ہیڈنگز ہیں جو مین ہیڈنگز ہیں اس کے لئے ہم 605 یا پھر ٹیمپو مارکر یوز کریں گے اور جو ہماری سب ہیڈنگز ہیں اس کے لئے ہم 604 مارکر یوز کریں گے آپ کو سمجھ جا گے کس مارکر کو کس لئے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں انگلیش کے لئے مارکرز کو کیسے بکڑنا ہے اور اردو کا کام لکھنے کے لئے بلکل ڈیفرنٹ طریق ہے جب ہم نے انگلیش کا کام کرنا ہے تو ہم نے مارکر کو اُلٹا بکڑنا ہے اس طرح اس کو بھی ہم اُلٹا کر دیتے ہیں اب اُلٹا کرنے کا مطلب ہے جو اس مارکر کی نیپ کی ٹپ ہے وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہو تو یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہے جبکہ اردو کے لئے ہم مارکر کو سیدھا بکڑتے ہیں نیپ کی ٹپ آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہو کچھ اس طرح اب کافی بچے اردو کی طرح مارکر کو پکڑ کے انگلیش کا کام لکھ رہے ہوتے ہیں تو آج میں نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو کچھ لکھ کے بھی دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آجے پہلے میں آپ کو انگلیش میں کچھ لکھ کے دکھاتی ہوں انگلیش کے لئے مارکر کو ہم نے پکڑ لیا اس طرح اب اسی طرح میں مارکر کو یوز کروں گی جیسے میں یہاں پر اپنا نام لکھتی ہوں پہلے ٹپ یوز کرنی ہے اس مارکر کی پورا مارکر اور پھر ٹپ یہاں پہ میں آپ کو ہنٹ دیتی جاؤں جب بھی آپ نے انگلیش کا کام لکھنا شروع کرنا ہے تو ہمیشہ ٹپ سے لکھنا شروع کرنا ہے دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ ٹپ یوز کی پھر آہستہ اس مارکر یوز کرنا ہے یہ رائٹنگ میں پراپر اپنے چینل پہ سکھا چکی ہوں الحمدللہ کل سارے لیسنس کمپلیٹ ہو گئی ہیں سارے لیٹرز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس میں میں نے ایک ایک لیٹر کو لکھنے کا طریقہ بتایا ہے تو آپ وہ ویڈیوز لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ لیٹرز لکھنے آئیں دیکھیں میں نے مارکر کو کس طرح پکر آئے کہ جو میری ٹپ ہے مارکر کی وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہے اس طرح ٹھیک ہے اب ہی میں نے 605 مارکر کہہ لو یا ٹیمپو مارکر کہہ لو اس سے لکھو تو اس طرح لکھا جاتا ہے میں یہاں پہ مینشن کرتی ہوں 605 سے لکھو اس طرح لکھا جائے گا اور اگر یہ چیز 604 سے لکھیں تو آپ کو پتہ ہے 604 مارکر کی جو ٹپ ہے جو نب ہے وہ چھوٹی ہے تو وہ ذرا چھوٹا لکھے گی یہ دیکھیں ڈیفرنس چیک کریں ہیڈنگز میں اور سب ہیڈنگز میں تو ہمیشہ انگلیش کی کام میں آپ نے ہیڈنگز سے دینی ہے 605 مارکر سے یا ٹیمپو مارکر سے اور سب ہیڈنگز آپ نے 604 مارکر سے دینی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں جی اردو کے کام کی طرف یہ میں نے 605 سے لکھا یہ 604 سے لکھا اب چلتے ہیں اردو کا لیسن اردو میں آپ کو پتہ ہے مارکر کو ہم نے کس طرح پکڑنا ہے سیدھا پکڑنا ہے جیسے ٹپ آپ کے کس طرف ہو رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف یہ دیکھیں ٹپ میرے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہے تو اردو میں یہاں پہ میں آپ کو کچھ لکھ کے دکھاتی ہوں یہاں پہ لکھتے ہیں پاکستان لکھ کے دکھاتی ہوں میں آپ کو مارکر کو میں نے سیدھا پکڑا اچھا یہاں سے ایسے لکھیں گے اردو کی بھی رائٹنگ کی ویڈیوز ابھی لیسن ون ہی کمپلیٹ ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں اپلیٹ کروں گے ساتھ ساتھ جی 605 مارکر سے لکھو تو اس طرح لکھا جائے گا اور اگر اردو کا کام ہم 604 سے لکھیں تو آپ کو پتہ ہے 604 سے ہماری کیا ہوتی ہے سیب ہیڈنگز تو یہ ذرا چھوٹا لکھا جائے گا یہ دیکھیں آپ نے ہے اس طرح نہیں لکھنا ہے ہم لوگ لکھتے ہیں یہاں لکھ کے دکھاتے ہوں میں آپ کو اس طرح پیپر میں آپ نے بورٹ کی پیپر میں آپ نے اس طرح نہیں لکھنا یہ طریقہ غلط ہے لیکن میں ویسے آپ کو تھکھا رہی تھی تو میں نے لکھ دیا لیکن آپ نے یہ بھلا ہے لکھنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا 604 سے sorry 605 سے اور یہ میں نے لکھا 604 سے اب آپ کو سمجھ جائیے کہ 605 اور 604 مارکرس میں کیا ڈیفرنس ہے انگلیش کی رائٹنگ ساری کمپلیٹ ہو چکے ہیں میرے چینل پر اردو کی اب انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو رائٹنگ اور پیپر پریزنٹیشن سے کس چیز سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے وہ میں اپلوڈ کروں گی آج کے لیے اتنا ہی اپنا دھیر سالہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ